شیخ احمدیداد رحمت اللہ علیہ وسلم دو میرے نبی کی سنت کو پورا کروں گا میرے نبی کی آنکھوں کی دھندک انشاءاللہ اللہ مجھے اور میری نسل کو بنائے میری امت کو میں بڑی تعداد میں دیکھنا چاہ رہا ہوں عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ کی خسم ہے مجھے عورتوں کا شوق نہیں ہے جس کی وجہ سے میں شادیاں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ خوب اولاد ہو اور میں خیامت میں میری اولاد کو لے کے ٹھہروں اور میرے نبی کی آنکھوں کی دھندک بنوں گا ہماری بہنوں کو بہت برا لگتا چھوڑ دو اسلام اسلام کی چیز بری لگتی تو تمہارے رہنے سے نہیں رہنے سے اللہ کے دین کو اور اللہ کی نبی کی کسی سنت کو کوئی فرق پڑھنے مات ہم بے شرم مسلمان ہم خود اللہ کے دین کی مزاق اڑانے کے بعد تم دوسرے سے کیا ایکسپیک کرتے ہیں تمہارے لئے کیا یہ کافی نہیں تھا کہ خوران میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کی اجازت دیئے اس کے بعد تم مسلمان ہو کے تیری جرت کہتا ہوئی اس کے بارے میں دوسری گفتگو کرنے کی جو چیز آج ہمارے ماحول کی وجہ سے مزاق بنا ہوا ہے یہی مزاق خیامت میں بھاری پڑھنے والا ہے ہم لوگوں کے لئے یہی سوال ہوگا کہ تم لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملی تھی میری آیت سننے کے بعد مزاق کرے تم لوگ میں تم لوگوں کو ٹائم پاس کے لئے یہ آیت بھیجاتا دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو یہ پلے تو تم لوگوں کی کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کا شوق کرو رہے ہیں چار چار دیاں کرے ہیں تم لوگ حس رہی حس رہی تو وہی نظریہ سے عورت 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 یہ کہاں سے بٹھائے میرے بھائی کتاب اللہ ہے میرے بھائی ہے اس کے لئے مرے ہیں صحابہ پہر گئے اس کے لئے ایک خرف کی عزت کے لئے عظمت کے لئے کٹا دی اپنے خاندانوں کو اس کی عزمت کے لئے یہ مزاق نہیں ہے میری بہنوں کو بھی بول رہا ہوں مزاق نہیں ہے آپ کتنا بھی ماحول سے متاثر ہو آپ کے خبر کے گھڑے کے بعد آپ اکیلے ہیں اللہ کے صاحب نے اس کے بعد اللہ پوٹھیں گے میری کتاب کے اندر ایک چیز آگئی تھی اس کے بعد جررت کے صاحب اس کے بارے میں مو کھول لے گی آپ جب اس کا مزاق کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نبی اور صحابہ کا مزاق کر رہے ہیں آپ لوگ یہی چیز تو کافر حسی اڑا رہا ہے اللہ کے نبی ظلم کے بارے میں ہر حضر کو کتنے عورتوں کے شوقین تھے اتنوں سے شادی کرے ان کے صاحبہ پورے شادیاں کرتے تھے آج جب وہ بات نکلی تو آپ کے موں پہ مسکر کس بات نماز پڑھوں گے تو مسکرائے گا بھی مسکرائے نہیں کہ کیا بات عبادت ہے اللہ کی یہ نکالو میں یہی چیز بتانا چاہتا ہوں اس کے باہر نکلو میرے بھائی آپ لوگ سب سے پہلے قرآن حضیث کی کوئی چیز کے اوپر ملاق نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کے نبی نے کچھ کہہ دیا تو اللہ کے ذات اور صفات کی خسمیں ہمارے لئے اس کے باپ کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی چاہے دنیا تھوکے ہمیں یا ہم کو کٹ کے تکڑ کر گئے وہی آقا ہے اور اس کے لئے ہم ڈٹ جائیں یا اس کو منوانے کے لئے یہی صحیح ہے اللہ کی طرف سے اور اسی پر جنت ہے ہماری